میں اسے کانشنس نہیں کرنا چاہتی تھی میں نے سوچا کہ میرے آنسو تو پی گیا شاید اس سے میری ہسی چھپے اس لیے میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا چاہے سے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں جیسا لگتا ہے کہ یہ سب کو جو رہنے اصل میں نہیں ہے حقیقت نہیں کوئی فلم چل رہی ہے تیرے بین ٹرامے میں ملک زبیر جو جو کرنا چاہتا ہے کر رہا ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس نے مرتسند کے گھر نکلی امی بیج کر بھی ان کو رسوا کر دیا اب ملک زبیر روایتی طریقے سے تو شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس طرح سے تو مرتسند کی عزت خراب نہ ہوتی اب وہ مریمت کو مجبور کرے گا کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ جائے اس لیے مریمت کی شادی نوریس سے ہو رہی ہوگی اور اسی دن ملک زبیر مریمت کو اغواہ کروائے گا اور اسے اپنے پاس لے جائے گا اب شادی والے دن ہی ملک خاندان کی لڑکی کا گھر سے بھاگ جانا اس سے زیادہ بدلہ اور کیسے لیا جا سکتا تھا ملک زبیر مریمت کو لے جا کر اس کی عزت خراب کر دے گا اور پھر بعد میں بتائے گا کہ میں ملک زبیر ہوں اور تمہارے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے تم سے پیار کا ناٹی کیا ہے مجھے تم سے پیار نہیں بلکہ نفرت ہے جا کر اپنے بھائی کو بتا دینا کہ میں ملک زبیر کے پاس اپنی مرضی سے گئی تھی اور اسے کہنا پھر کبھی ہمارے خاندان کی عورت کے بارے میں کوئی بات نہ کریں ورنہ اس سے بھی برا سلوک ہوگا اگلی بار جب مریم لٹ کر گھر واپس آئے گی اور سب کو پتا چل چکا ہوگا کہ یہ ملک زبیر کے پاس تھی تب حیاء مرتزمت کی غصے کو مزید بڑھانے کے لیے وہ ویڈیوز دکھا دے گی مرتزمت سے کہے گی دیکھو تمہاری بیوی کیسے ملک زبیر کے ساتھ ملاقاتیں کروا کر مریمت کو بگھانے کی پلاننگ کر رہی ہے یہ سارا کچھ میرب کی وجہ سے ہوا ہے تب مرتزم میرب کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا مزید راما پروموز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں مجود بلا آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ ہمارے چینل پرانے والی ہر آپ تیٹ کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے شکریہ تاکہ ہمارے چینل پرانے والی ہر آپ کو سب سے پہلے مل سکے شکریہ